اسلام علیکم ناظرین حقیقت پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ساکب بڑ آج کل ہمارے ملک میں دن بہ دن جیلی پیروں کی تدار بڑھتی جا رہی ہے جو کہ ہماری معصوم عوام کو لوٹ رہے ہیں 28 نیوز پروڈیکشن لائے ہیں ایسی ہی ایک کہانی جو کہ ایک جیلی پیر پر مبنی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں حقیقت تو مجھے یہ بتا رنجا سرکار اور تو کیا لینے آیا ادھر کالی دا سرکار میں ابھی بس کسی سے عشق کر بیٹھا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ ایک نہ ایک دن آپ کے در پہ آئے گی ضرور بس اس دیکھنے کی چاہ میں ہم بھی ادھر آکے بیٹھ گئے ہیں اور رنجا سرکار بڑا اچھلا گے تو اور تو کچھ لے گے بیٹھا ہے اور بڑا شتان ہے تو شتان ہے تو بڑا ہی شتان ہے تو ایسرکار بڑا سرکار بڑا ہی شتان ہے ایسرکار بڑا سرکار بڑا ہی شتان ہے اور تو مجھے یہ کہ ہوں آپ کیسے آگئے ہمارے دہرے پہا ہے وہ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں پتہ ہے تو کس پیر کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ لینے نہیں رکھتے ہیں ہم بندے کڑے کرنے بڑتے ہیں لینے سیدھے کرنے کے لئے بڑا سرکار مجھے کرے ہیں کالی دا سرکار بڑی تگڑی پارٹی آئی جے آن دو آن دو کالی سرکار بچالو کالی سرکار میری بات آدکار کالی سرکار کالی سرکار حکم کرو انہوں کڑا طویز دے گے بچا شادی اپنوں میں کرنی چاہ رہے ہو کہ غیروں میں لابیو جی لابیو کوئی پساند کی بی بی پسانی ہوئی ہے نوٹ بھی لے کے آئے یا بی بی ہی پساند رہے ہو ساری چلگی نوٹ جی بابا جی پیسے بھی لے کے آیاں بابا جی ہا 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 اوہ شادی والا طویز کا ڈر جی کالی دا سرکار جو قبرستان ہے اس کی پرانی قبر کے نیچے اس کو دبا دینا ہے اکی دن کے بعد تمہیں خود بخود پتا چل جائے گا تیرے گھر رشتہ لے کے آ جائیں گے یہ لے جا کام میں ہو جاوے ہے تو آٹی اور بھی خدمت کرانگا بابا جی بچا جا بچا ہو جائے گا ہو جائے ہے کالی کے ڈیرے پہ آکے تو بدماشی کرو گے حصہ دیتا ہوں تمہیں حصہ دیتا ہوں تمہیں دیتا ہوں چھوڑ تو مجھے دیتا ہوں حصہ حصہ دیتا ہوں تم لوگوں کو بھی کرچہ دیتا ہوں آپ پریشانی ہیں دیتا ہوں دیتا ہوں یہ لو تم کاریداز سرکار وہاں سے پندرہ ہزار آیا اور ہمیں پانچ پانچ سو دے کے ٹال رہے ہیں آپ ہماری بلی ہمیں ہی میں آؤں سبر کرو سبر کرو کام تو چلنے دو پانچ پانچ سو داری ملے گا تمہیں اللہ تو بھی پانچ سو لے سردار پانچ سو رو پہ جائے یار تم لوگ بدو ہو کام تو ابھی شروع کیا تو اس دفعہ تمہیں ہزار زار دوں گا سیریس لینا ہے پولی ایکٹنگ ہونی چاہیے اور پکڑے گئے لیں تو بہت برا ہوگا تم لوگوں کے ساتھ تو مجھے بھی مروع ہوگیا لیکن اچھا بھلا کام آتا ہے سرکار کرولا گاڑی بھلا آیا ہے آج موٹی سامی لگتی ہے مجھے تو آنے دو آنے دو سیدھے جو سیدھے جو سیدھے جو سیدھے جو سیدھے جانے دو بیٹ جا بچا بچا کی مسئلہ لے کے آئے ہو تم بابا جی میری فیکٹری پہ کسی نے بندش کر دی ہے بابا جی میری قسمت کھول دو بابا جی میرا کاروبار بچا لو میں بڑی آس امید لے کر آیا ہوں فیکٹری بند ہو گیا ہے جی بابا جی تالے لگ گئے ہیں تیری فیکٹری کو چڑھی جن بتا رحمت جا جا رحمت کیا لگتا ہے تیرا بابا جی میرا رشتے دار ہے رشتے دار نہیں ہے تیری فیکٹری کو تالے اس نے لگائے ہیں جادو کیا ہے کالا جادو اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑے گی محنت ہو جائے گا تیرا کام ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا بچا پانچ لاکھ رپیہ لگے گا اس کام کا بابا وعدہ کرتا ہے تیرے سے ہو جائے گا تیرا کام ہو جائے گا پیسے تو لگیں گے اللہ 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 چڑی جن ہاں 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 چڑی جن نے تیرا مسئلہ حل کر دیا ہے ہاں ہاں بچا تیرا کام ہو جائے گا ہو جائے گا تیرا کام حق حق بابا جی جب میری فیکٹری چال گئی نا تو آپ کو بقایا بھی دے دوں گا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بچا فیکٹری چلے گی نہیں تیری فیکٹری دھوڑے گی دھوڑے گی تیری فیکٹری رنجہ سرکار جی کلیدہ سرکار فیکٹری چلانوالا تبید نکلو جی جو حکم سرکار یہ لو سیٹ جی بابا جی اپنے گھر کے دروازے پر آدھا تووید اوپر باندھنا ہے آدھا اس کے نیچے باندھنا ہے بتاڑی دن بعد تیری فیکٹری چلے گی نہیں دھوڑے گی دھوڑے گی دھوڑے گی دھوڑے گی بابا جی مجھے پتا تھا آپ میرا مسئلہ حل کرو گے اللہ 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 اسلام علیکم ہاں میں ٹھیک اللہ شکر تسی ٹھیک ہو ہاں کوئی نہیں آلے کیڑا بابا کالی داس اچھا آج جے آدھے ہیں گھارتے مونا ناگال کرنی ہیں میں بڑی بڑا آلاج کرویا ہے بڑا آلاج کرویا ہے کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں آلویا چلو آج جہاں دے ہیں گھار میں جانی ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی کیا حال چاہ لیں کیا گلہ کا شکر کیسا ہے دن گزر آج کا اچھا اور کچھ پانیشانی پلا دیا کرتے ہیں بندہ باہر سے آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے پانیشانی باد میں پییں گے مجھے کسی نے ایک بابا بتایا بابا 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 بابہ بار بار بابوں کے باتیں مت کیا کرو بابے بعد تم کیوں نام لیتی ہو ایک دفعہ تمہیں پتے ان میں مجھے اس باح سے چیڑ ہے آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چلے یامی ایک بات بتاؤ بابے نے اولاد دینی ہے کیا اولاہ تعالی نے اولاد دینی ہے چلو بھی آپ میرے ساتھ چلے مجھے نہیں آپ تو جانے کہ وہاں جا کریں گے ہم وہاں جا کے دعا کرائیں گے بابا جی سے کیا بابا جی کی دعا سے سب کچھ ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا میرے جو اتنی دنیا میں اولادے لوگوں کے چار چار پانچ پانچ بچے گھوم رہے ہیں یہ سب بابو بابو سے پتہ ہوتے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ آپ میرے ساتھ چلے مجھے جانا ابھی کیا آپ کو بچے سے پیار نہیں ہے یہ بچوں سے پیار ہے لیکن یہ بابے ڈھونگی بابے ہوتے ہیں گھر لوٹ لیتے ہیں یہ یار تمہیں نہ کبھی بھی میری بات سمجھ نہیں آئی ڈے ون سے لے کے آج تک تم میری بات نہیں سمجھ سکی چانا ہے میں نے کہا ہے تو جانا ہے تو جانا ہے ابھی جانا ہے یہ تمہارا آخری حاصل ہے جی بالکل بابے سے کپاس جائیں گے اس کا مطلب اولاد ہو جائے گی ہاں جی چلو پھر اٹھو چلو پھر اٹھو چلو جن اے وانہالی سرکار جی سرکار رانجے بابا میں آپ سے مشروع کرنا چاہتا ہوں جی سرکار دیاری تو چنگی لگ رہی ہے پیسے تو جمع ہو رہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ڈیرہ چینج کر لینا چاہیے ہم تو جھلی پھی رہے ہیں اور کسی کا کام تو ہونا نہیں اور پیسے لے کے ہم کھائے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ کل کو سارے بابے تھانے میں بیٹھے ہوں ٹھیک ہے سرکار اس سے پہلے کہ یہ گاہ ہماری طرف آئیں تو ہمیں ڈیرہ چینج کر لینا چاہیے ٹھیک ہے سرکار ہم ایک آتھ بڑی پارٹی لگ جے نہ اور تو ہم چلتے ہیں یہ در سے ہاں ٹھیک ہے سرکار ہاں ٹھیک ہے سرکار ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں کالی سرکار یہ تو میرے والی لگ رہی ہے مجھے ہاں ٹھیک ہے اے چلے بڑے کاروبار جنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں باتیں نہیں کرتے ہاں شروع کر دو ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹرے ملکھا آیا بابا جی میری چھوڑی خالی انہوں ہری پری کار دے حق 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 بی بی تیرے بچوں کا باندھا ہوا ہے تیرے رشتے داروں میں یہ اتنی جلدی ہری پری نہیں ہونی بابا جی پلیس کچھ کریں بی بی تیرے خاندان والوں نے تیرے بچوں کے لیے کالے جادو کروا رکھے ہیں ملا مشکل ہے تیرا جادو توڑنا خیر پنج لکھ رپیہ لگے گا بچا پنج لکھ آپ کا کام ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کا کام منڈا ہی ہو گے گا منڈا ہی بابا جی غریب آدمی ہے پانچ لاکھ تو ہمارے لیے بہت زیادہ ہے تھوڑا گم کر دیں دس سالوں سے ہماری شادی ہوئی ہے ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہیں میری بی بی لوگوں کے بچوں کو دیکھ کے ترست ہی ہے کچھ رحم کریں بڑی امید آس امید لے کے آپ کے پاس آئی ہے بابا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس باقی سوڈا کر لے بچے کے باہت دے دینا کتنے ہیں تیرے پاس میرے پاس تو بابا جی ایک لاکھ رپیہ سٹینڈ یہ دے دو یہ ایک لاکھ رپیہ پاس باقی بچے کے باہت دے دینا بچہ جب ہو جائے گا اس کے بعد ہم تھوڑے سے اوڑ دے دیں گے پانچ لاکھ نہیں دے سکیں گے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے اوکے رانجا سرکار جی سائیں کر دو لاج ان کا دے دو پچو ہولا توید جی جو حکم سرکار بی بی اے توید لے جا جب رات کو سوئے جس چار پائی پہ سوئے اس کے دائیں طرف اس کو نیچے رکھ دینا ساری رات اس توید کی طرف دیکھنا نہیں ہے پچیس دن کے بعد آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ اللہ نے ہم پہ رحمت کر دی ہے بابے کو نہ ماننا بہت میر بانی بابا جی بہت میر بانی بابا جی بہت میر بانی چلی گا تو میں تو آپ کو آج آپ کو پیسے پورے دوں گا کرو بار کیا ہے اچھی طرح کرو بار کیا ہے یہ لو بھئی والا والی سرکار اہلہ دس صدار پر اہلہ پنچ ستے پنچ اہلہ موچے کر موچے اہلہ سرکار مفتد دس تم لو اہلہ پنچ اہلہ پنچ اچھا میں آپ کو بتاؤں جی سرکار مجھے نا کافی دھڑکو لگا ہوا کہ ہمارے ڈیرے پہ کوئی شاپا واپا پڑ جانا ہے پکڑے جانا ہے ہم نے پیسے بابا کٹھے کر لی اب میرا خیال ہے وہ جو ڈیرہ بدلے تو بہتر ہے تو میں جا رہا ہوں کہ میں جا کے ڈیرے کا انتظام کروں اگلے کا تو تم روو میں بات میں بتاؤں گا کدھر آنا ہے آپ نے یہ سرکار کاروبار سونا شروع کیتا ہے سونا چل رہے ہیں لکھار بھئی آرہے ہیں اچھا راب رکھا راب رکھا جب راب رکھا والاہ سرکار ہے جی سرکار کامتا بڑا چنگا ہے کمائی بڑی هندی ہے تیرے سامنی ہیں پر اچھاپہ تھا بڑا ڈار ہے کیوں کہ اسی تیفرادی ہیں یہ تیگالپا کی سرکار کون ہے تو میرے پیسے ٹھکے نے شاہدی دے نہا تھے میری آلی شاہدی نہیں ہوئی تجھے ٹھکیاں مار دے ہو ساہی نے کوئی پیسے نہیں ٹھکے تیرے کھول کی ہویا بھائی بھائی جی نہ میں نے شاہدی دے لارا لارا کے میں نے تو یہی دیتا بھی تیرے شاہدی ہو جاسی پنجاہ دار پییا لیا نے میری شاہدی نہیں ہوئی ایتا تھا گنے میرا بھی کم نہیں ہویا میری تو تھوڑی جی مزدوری ہے میں نے تو کوئی پتہ نہیں سرکار مڑا بندہ چھاڑ دے مجھے بابا ناز کتھے بابے کا پتہ نہیں کدھر گیا بھائی جی نازرین وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی سو دن چور کا اور ایک دن ساتھ کا تو آخر کب تک یہ جال ساز لوگ مسوم لوگوں کو لوٹتے رہیں گے اس کہانی کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسد دولت شہرت جو بھی کچھ دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کرنا چاہیے اور اس کو بھی بروسہ کرنا چاہیے ہماری کہانی پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور جس کو رائٹر ایکٹنگ ریپورٹر نیوز اینکرنگ کا شوق ہو وہ ہمارے نیچے چلنے والے سکرینز پر جو نمبر چل رہے ہیں اس پر کانٹیکٹ کریں اسی کے ساتھ مجھے محمد ساکرپٹ اور میری دین کو اجازت دیجئے اگلی کہانی کے ساتھ ملیں گے پھر دوبارہ اللہ حافظ